سوال ہے جی مفتی نبید اللہ صاحب کی خدمت میں مدسر اجاز صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر رات کو وضو کر کے نہ سویا جائے تو روح جنگلات میں بھٹکتی ہے اگر وضو کر کے سویا جائے تو روح اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہے اس کی تزدیق فرما دیجئے کس حد تک درستہ یہ بات اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ اگر رات کو وضو کر کے نہ سویا جائے تو روح جنگلات میں بھٹکتی ہے یہ تو تلاش کے باوجود میں نہیں ملا البتہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وضو کر کے سویا جائے تو روح اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہے اس بارے میں بحکی میں عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے جو اس کے قریب قریب ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص طہارت کے ساتھ یعنی وضو کر کے سوئے تو اس کی روح جو ہے وہ عالم بالا جا کر عرش کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتی ہے سجدہ ریز تو اس طرح کی روایت ملتی ہے بارال یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر کوئی طہارت اور وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اس کی برکت ہے فضیلت ہے روایت میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے سو جائے تو ایک فرشتہ باقیدہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے کروٹ لینے پر اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس طرح کے دیگر فضائل بھی ہے بارال وضو کر کے رات کو طہارت کے ساتھ سونا چاہیے بارال وضو کر کے ساتھ سا ہے بارال اندرہ پر اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے موسیقی